مورتی لگانے مورتی پولٹک شروع ہوئی یہاں ندبئی سہی کانگریس ویدھائک جوگیندر سنگھوانہ نے امبیڑکر کی مورتی لگانے کا اعلان کیا تھا وہیں جانٹ سماج بھرتپور سنستھاپک مہاراجہ سورجمل کی مورتی لگانے کی مانگ کر رہا تھا ایسے میں جانٹ سماج کے لوگ ویدھائک کے خلاف بدھوار کو دھرنے پر بیٹھ گئے اس کے بعد جانٹ سماج کے لوگوں نے چکا جام کر دیا دیرے دیرے پردشنکاری اپدرو کرنے لگے یہاں آگجنی کی گئی اور جب پردشنکاریوں کو روکنے کے لیے پولیس پہنچی تو گاڑیوں پر پتھر آف کیا گیا اور اس کے بعد پولیس نے بھی آسو گیس کے گولے داگنے شروع کر دیئے یہاں بھرتپور کے ندوئی بدانسوا چھتر کے بیلارہ چورائے پر کھڑے ہوئے ہیں یہ خمہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلر یہاں بھیمراہ امیڈکر کی مورتی لگنی ہے چودہ اپریل کو ندوئی بدانسوا میں اس طرح کے تین چورائے ہیں جہاں بھیمراہ امیڈکر بھگوان پرسرام اور مہدر سوی ملکی مورتی لگنی ہے لیکن بیواد اپجا ہے کیوں یہاں آئے ہوئے ہیں یہ جو مین ہے مین چوراہ یہ ہے یہاں جو جاڑ سمدھائے کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں دھنا پرترسن کر رہے تھے اور وہ مانگ کر رہے ہیں کہ یہاں مارہ سوی ملکی مورتی اسطح پر تھونی چاہیے لیکن جو اسطحانی بدائے کے کانگریس کا وہ چاہتا ہے جوگن سنگھ اوانہ کی یہاں بھیمراہ امیڈکر کی مورتی لگنی چاہیے بیواد پیدا ہو گیا ہے بیواد اتنا پیدا ہوا ہے کہ یہاں ایک لائن آرڈر خراب ہونے کے استطحیق تک نوبت آگئی ہے اور یہ تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہاں جام لگا دیا ہے اگنی کانڈ کر دیا ہے ناراض جو لوگ ہیں پردرسنگاری ہیں پردرسن کر رہے ہیں باری سنگھ میں پولیس بل تینات کیا گیا ہے لائن آرڈر سمالنے کے لیے استطحیق کہیں نہ کہیں ٹھیک نہیں کہیں جا سکتی فلال لیکن اتنا جرور ہے کہ جو مورتی پولیٹیکس کی جا رہی ہے استھانی بیدھائی کانگریس کے جو جوگین سنگھ آوانہ دوارا اور کہیں نہ کہیں یہ مورتی پولیٹیکس ایک جاتی ہے بیمنستہ کا کام کرنے والی ہے اس سے اگر ہو رہے ہیں لوگ تو سوال یہ یہ کہ مکمتری اصو گھیلتو کو کہیں نہ کہیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیدان سوا چناؤ آنے والے ہیں آپ کے اگر کانگریس کے جو بیدھائی کے اگر اس طرح سے جاتی ہے بیمنستہ پھیل آئیں گے اور تو پھر آگامی بیدان سوا چناؤ میں انجام کیا ہوگا خاص کر یہ جو مدہ بنا ہوا ہے مورتی پولیٹیکس جو بنی ہوئی ہے کانگریس بیدھائی کی اس کو لے کر پورے جات سماعت جو بڑکر جلے کا وہ ناراض ہے بیدھائی سے اور آج انہوں نے الٹی میٹم بھی دے دیا ہے کہ آنے والے بیدان سوا چناؤوں میں کانگریس کا سوپڑا صاف کر دیں گے تو کہیں نہ کہیں ماملہ تو ہی ہلکا لگ رہا تھا کافی دنوں سے کہ یہ چھوٹا ماملہ ہے اس کو باتچیت کے جریعے سلجھا دیا جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ جیسے جیسے آس سام ڈھلی ویسے ویسے یہ مدہ گرما گیا لوگ سڑکوں پر آ گئے آگجنی کر دی چکا جام لگا دیئے ہیں لوین اوڈر کی شتیتی بھی خراب ہو گئی کافی سمجھائز کا پریاس بھی کیا گیا کئی دنوں سے دھرنا چل رہا تھا وہ سماؤت کیا گیا کیونٹ منتری ویسوین سنگھ جو پورو راج پورو بار کے سدس ہیں وہ آسواسن بھی دیکھے گئے تھے ساتھ دن کا لیکن وہ آسواسن کہیں نہ کہیں پورا نہیں ہو پایا اور آج جو ویسوین سنگھ ہیں کانگریس بیدائک جوگن سے ہوانہ ہیں اور پرساسنگ کا ادھکاروں نے بیٹھا کی اور ایک سوزہ پارت کیا کہ مورتی یہاں لگے گی امیڈ کر کی امار سوز ملکی مورتی انہے جگہ ستھاپیت ہوگی لیکن جنتہ کو منجور نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جنتہ نے کیونٹ منتری ویسوین سنگھ کا بھی بیروت کیا ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں دھوکہ دیا ہے جھاٹ سماج کو ویسوین سنگھ نے تو کہیں نہ کہیں جنتہ میں روز ہے اور اس سب کا اگر ہم آنکلن کرے تو کانگریس بیدائک جوگن سنگھ مکھ منتری اصو گھیلوت اور ان کی سرکار اور جلہ کلیکٹر آلوک رنجن اور سنبھاگی آئیت ساورمبر برما کہیں نہ کہیں ان کو بیٹھ کر کے ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے تھے کہ کئی دنوں سے پروگرام چل رہا تھا بروت چل رہا تھا لیکن اس کو ہلکے میں لیا جا رہا تھا لیکن ہلکے میں لینے کے نتیجہ ہے کہ اب یہ بہت بڑا ماملہ ہو گیا ہے کہیں نہ کہیں جلہ کلیکٹر آلوک رنجن اور جو سنبھاگی آئیت ہیں ساورمبر برما ان کی جو پرساسنک بھوم کا اس پر بھی سوالیا نیسان پہلے سے اڑتے رہے ہیں کہ جب سے یہ دونوں کلیکٹر اور سنبھاگی آتائے ہیں تب سے پورے جلے میں جاتی ہے بیمنستہ کا ماحول بنا ہوا ہے مکھ منتری تک ہی بھی بات پہنچ چکے تھی اندرا رسوئی کی ڈٹی پچر بھی سامنے آئے تھے اس طرح کے تمام کانٹ سامنے آئے تھے جلہ کلیکٹر آلوک رنجن کے دوران لیکن ان کے بارے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اور یہی نتیجہ ہے کہ جوگین سیگھ آوانا جو بی ایس پی سے بیدھائک سن کر کے آئے تھے ندوئی سے کانگریس میں سامل ہو گئے اس کے بعد ان پر تمام طرح کے آروپ لگتے رہے جاتی ہے بیدھواب پھیلانے کے لیے ایک دوسرے کو لڑانے کے لیے جھوٹی ایفیٹ درج کرانے کے لیے تمام طرح کے آروپ لگتے رہے اور یہی نتیجہ ہے کہ بیدھائک کے خلاف جو جنتہ کا آکرو سے ساید یہ پوری کانگریس کو پورے بھرت پر جلے سے لے ڈوبے گا اس طرح کے آروپ بھی لگائے جا رہے ہیں سوال یہی ہے کہ جو لوگ بھرت پر درسن کر رہے تھے ان کے ساتھ کہینا کہیں پرساس نکادکاریوں کو اور راستان سرکار کو بیٹھ کر کے ایک سلام مسورہ کرنا چاہیے تھا روچت سمادھان کی طرف بڑھنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ مورتی پولیٹکس کے جریعے ہی جو اسطحانی ویدھائک ہیں یا کونگریس سرکار ہے وہ ستتہ میں پہنچنا چاہتی ہے لیکن جنتہ نے کہہ دیا ہے کہ مورتی پولیٹکس اگر آپ کروگے تو ستتہ میں دوبارہ آنے نہیں دیے جائے ہوگے آپ کا سوپرہ صاف کر دیا جائے گا سوال یہی ہے کیا جاتیوں کو لڑانے میں لوین اوڈر خراب کروانے میں جلہ کلیکٹر آلوک رنجن سمبھائی آیت سابنبر برما اور اسطحانی کونگریس بیدائک جوگن سوانہ ساید یہ نہیں بھولنا چاہیے کی سبھی جنتہ کی باتوں کو سن کر کے اوچھت سمادھان کرنے کی ضرورت ہے راستان سرکار کے جو مکھ منتری ہیں اسو گہلوت ان کو اس ماملے کو بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے تھا اسو گہلوت ہلکے میں لیتے رہے ہیں کیونکہ سچین پائلٹ کو بھی ہلکے میں لیتے رہے ہیں اور وہی نتیجہ ہے کہ کونگریس میں گھٹواجی بھی سامنے آتی رہی ہے کونگریس کی آنترک کلے کو سلجھا نہیں پا رہے ہیں اور یہاں ان کے جو سپیس آلار بیدھائک ہیں اپنی راجنیتی کے لیے اس طرح کا دوند ید یہاں پہ شروع کر چکے ہیں جو سائد کونگریس سرکار کے لیے کافی مصیبت کھڑی کرنے والی ہے کہیں نہ کہیں جلہ کلیکٹر آلوک رنجن اور کونگریس بیدھائک اور سمبھائی آئیکت جنتہ کے کٹ گھرے میں سامل ہیں جنتہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آنے والے چنام میں کونگریس سرکار کو سبق سکھائیں گے راجستان میں پچھلے ایک سال میں ہنسہ کی کئی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں اس سے پہلے راجستان کے کرولی الور جود پر بھیلوڑا اور ہنمانگڑ میں بھی ہنسہ ہوئی تھی ایسے میں اس سوال اٹھا ہے کہ آخر راجستان میں شہر در شہر سامپردائک ہنسہ کا جہر کیوں فیل رہا ہے کہیں اس کا کنیکشن قریب آتے ویدھان سبا چناؤں سے تو نہیں ہے وہیں راجستان میں ہنسہ گھٹناؤں کے بعد گھلوت سرکار ویپکش کے نسانے پر ہیں 2023 کے آخر میں راجستان میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں جس کے بعد 2024 کا لوگ سبا چناؤں ہے راجے میں جیت اور ہار نہ صرف ویدھان سبا کی سمی کرن پر سبا کی سیٹوں کو بھی پرباویت کرے گی سوبے کی راجنیتی میں کہا جاتا ہے کہ ہر پانچ سال میں ستہ دھاری پارٹی بدل جاتی ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو بی جے پی سال 2023 میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤں میں ستہ میں واپسی کے سپنے جرور دیکھ رہی ہوگی ایسے میں راجستان میں جس طرح کا سامپردائک تناؤں بنا ہے اس سے کانگریس کی چنطہ بڑھ گئی ہے اس کے پیچھے وجے یہ ہے کہ بی جے پی سامپردائک ہنسا کو مدہ بناتی ہے اور گہلوز سرکار پر تشتی کرن کے آروم لگاتی رہی ہے موسیقی